اسلام علیکم جی کیا حال چال سب کے خیر خیریت نہ لوں گے سارے امید ہے جی مجھے آج کوئی چار تین دن بعد میں نے کہا چلو آج دوبارہ بناتے ہیں وہی روٹین تھی ساری روز پکوڑے پڑھاؤ تو مطلب وہی روز پکاوان پکو 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 اور ایسی میں کہا چلو آج کافی تھے دن بعد جو ہے تین چار دن بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں تو وہیسے آج بھی چک کھانیں آئی پڑھاؤ گا شبیز نے بنائے گا وہ وہ مکین میں کارے لگائی تھی اس میں کپڑے دھو رہا تھا یہ ابھی آیا ہے مکین میں کارے لگائی تھی اس نے تو میں نے کہا چلو آج میں بنا لے तا ہوں ابھی میں آیا تھا دار چھت پہی اب یہ گھر لے کر گھر لے کر آیا تھا یہ بچہ جو دکھایا تھا بڑا ہو گیا تھا یہ وہ ہے واقعی وہ اس میں دو بچے جو ہے میں ایسی بچے دیئے انڈے دیئے تھے نا مہینے بعد بچے وہ بھی نکل آئے ہیں نسدیک جا کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ ساری روٹین کی میں نے کہا چلو ابھی چو ہے چھات پر آتے ہیں کبوتر وغیر آتے نکالتے ہیں تھوڑا سا کافی ٹائم بعد میں اوپر لے کر رہا ہوں ان کو مہینے بعد کےٹ مہینے بعد میرے خیال سے ٹائم ہی نہیں لگتا تھا اوپر سے ان کے پہلے پر بان دو پھر اوپر لے کیا وہ اوڑ جاتے ہیں نا یہ سب دیکھنا پڑتا ہے چلو تکھنے آئے ہیں جی بچے دو ایک انہیں بچے مطلب کتنے وہ ہوتا ہے کیا میں بولو مجھے الفاظ نہیں آرے ان کے لئے بالکل پیارے پیارے سے ابھی ان کے اوپر بزارہ بھی نہیں آیا نا ماز وغیرہ یا بال وغیرہ یہ بھی اسی طرح تھا اسے دولہ اسے دولے کے پاس جاتے ہیں رک جا رک جا رک جا یہ بھی اسی طرح ہی تھا اب اس کے اوپر جو ہے آئے ہیں اس کو بھی کوئی ٹائم ہو گیا دو مینے ٹیڑ مینہ دو مینے ہو گیا یہ اس طرح ہے ابھی یہ ہو گیا پانچ وہ وائٹ کے بوتر تھا وہ مر گیا کرنٹ لگا تھا اسے وہ تار اندر چھوڑی تھی میں نے لائٹ بغیرہ کے لئے وہ عوامیں اڑا ہے رات کو کہیں تو تار کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو وہ رات کو مر گیا پتہ ہی نہیں لگا صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ مر آگا تھا اب یہ ہو گیا پانچ وہ دو بچے بھی آگئے اس کے ساتھ کا کوئی جوڑا نہیں ہے اس کے ساتھ کی کبوتری لے گا پھر ان کا بھی جوڑا لگ دے گا تو اس طرح حساب چلائیں جب میرا دل ہے کچھ اور بھی لے کر رہا ہوں میں اس طرح کا اچرند پرند میں سے ہی کیا ہوا ہے بیٹا بیمار ہو گیا یہ مارا بیٹا بیمار ہو گیا شویز بیٹا کیوں جی بیمار ہو گیا بیٹا بیمار ہو گیا کہتا ہے کہ آج میں کچھ نہیں کر رہا کیا کیا تھا آج ہے مشین لگائی تھی بیٹا بیمار ہو گیا شویز مطلب سر درد کا راہ کہتا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے پھر اس لگا ہے میں پکولے پڑھانے میں پھر میں پکولے پڑھا رہا ہوں پھر فروٹ وغیرہ کٹنا ہے چارٹ کیلئے مطلب اے کام شام جڑنو چھوٹے موٹے جائے وہ کرنے ہیں صبح سب مجی لگ گئے سر دردیں دوسری بار کہہ چھو ہوں سر درد ہے پس چھوڑو اس کو ادھر ہی تمہاراں ماں جی نے بیسن تیار کر دیا تھا میں نے کہا چلو فرائے میں کر لوں گا ان کو تو میں جو فرائے کر رہے ہیں ہم بیسن ساتھ لگایا ہے لیکن آگ بڑی دھیمی ہے تو اب یہ بس تل لیں فرائے کر لیں پھر جاتے ہیں باقی جو جو ہے فروٹ بھی کرنا ہے میں نے ساتھ ساتھ اور اس کو بھی کرنا ہے میں نے ساتھ ساتھ دبل کام اچھا فیض نہیں ہے تو میرے سر دبل کام ہے ماما جی کیا اور بڑے کام ہوتے ہیں اس لئے ان کے دکھیں ان کا ساپ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ دیا جارے ہیں ٹھیک ہے کام پڑھایا ہے ٹھیک او گے ساتھ 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 پروٹ بھی کرنا ہے ہمنا ہے ایک ہفروٹ کٹ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ ڈے کیمرہ میں نے بلا لیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا جی میرے آت مطلب تین نہیں ہے میں اب کیسے کیمرہ بھی پکڑوں اور یہ بھی بنا ہوں اور وہ بھی بنا ہوں یہ بھی کٹوں وہ بھی کٹوں اس وقت میں میں نے کیمرہ بلا گیا میں نے کہا چلو مدد ہو جاتی ہے نا جی مدد تو اب یہ چھلکے چھلکے لانے ہیں نا کیونکہ یہ سانی نا اچھا لکتام بوڑے ہیں نا ملدانت کا مزور ہو گیا نا تو اب اس میں جو ہے اس طرح کرنا جی ہوں میں نے کہا جی میرا کنٹرولیس کچن کے اوپر hartتہ ہوا گا جو آج میں چاہوں گا تو یہ روزہ پھولیں گا میں نے چاہوں گا تو یہ روزہ نہیں کھولیں گے مجھے آکر کہا جاتا ہے جی کہ پکوڑے تھوڑے بناوں میں کہا جی آج سارا کنٹرول میرے آرخواłę کچھے کچن مرے کنٹرول میں ہے میں چاؤں گا تو her پکوڑی بنیں گے میں چاہوں گا تو نہیں بنیں گے میں چاؤں گا چاہوں گا چاہوں گا noble ہمارے چھوٹے چھوٹے ماں باپ کے بعد ہم ہی ان کے بڑے ہیں پہلے ماں باپ ہوتے ہیں پھر بھائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں ساری ڈونگا جلا دیا میں نے اس کے ساتھ ہی پڑھا تھا تو یہاں نیچے سے آگ پڑتی ہے تو یہ میرے سے جل گیا اور ماں جی پتہ نہیں کہا کہیں گے چھوٹی در ساتھ تینہ وہ ریکارڈ کرتی ہے ویڈیو ہے اس نے بھی دیکھ لیا ہے اسی بھی جا کے ماں کو بتائے گی پکوڑے بھی جلا دیا تھوڑے سے کیونکہ دو کام ساتھ ساتھ کر رہوں گا ہے یہ جل گیا آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ پکوڑے جل گیا جی میرے سے ایک سیڈ میں نے ڈونگا جلا دیا دوسری سیڈ میں پکوڑے بھی جلا دیا اس لیے کہتے ہیں شیطان کو دھور رکھو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے آپ کے ہاتھ میں جس سے جو میرے ہاتھ میں بھی ہے اس کو دور رکھنا چاہیے کچن میں یہ شیطان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ایسے تھی شیطان کیا دون ہے روزانچ پر جو بھی ہے اس کو دور رکھنا چاہیے کچن میں آپ تو اب یہ جل گیا اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس لیے ہم شویز کو بھی ساتھ رکھتا ہوں کہ وہ ایک کام کار لے گا پر وہ آج تھا نہیں اب ساتھ ساتھ پکوڑے بن گئے جل بھی گئے ابھی میری بجت ہو گیا جی ماما نے مجھے کچھ نہیں کہا تجھے میں تناہ میں نے ڈونگا جلا دیا بے سنگا بجت ہو گیا ماما نے مجھے کچھ نہیں کہا ماما ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو بن گئے جی پکوڑش کوڑے سارا کچھ ہو گیا شویز اب دسترخان لگا رہے ہیں آزان شروع ہو گیا بس بس تو جب زبہ بھائرہ کھلتے ہیں بس اس دو بعد پھر اوکے کرنیا کیونکہ کھانے لے اوکے نہیں ہونا اوکے بات دیچی ہونا ہے تو آج ایک قسم کی افتاری مری طرف سے ہی ہوگی نا ان بچوں کو جوز میں کرا ہوں آج کرا لیا تو کیا ہو گیا کیا تو ہی کیا بنایا بے اپنا حال بچہ بے مار ہو گیا بس ترخان لائی ہورکی کی تاس ہو ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سارا کچھ کیا ہے میں نے اب میں نے کہا چلو افتاری آج میری طرف سے تھوڑی سی بس ایسے تو سارا کچھ ماما نے بنا کر کیا ہے بس میں نے خالی فرائے کیا ہے کٹا ہے اور کیا کیا ہے بس یہی کچھ کیا ہے تو چلو اب ہی افتاری کرتے ہیں تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں تھک گیا میں پسینے گرمیں آ رہی ہے میں ابھی ٹھنڈے پائی سے ہوں میں نے کہا چلو آج نہا لیتے ہیں میں ناتے نہیں ہیں نام تو چلو کرنے افتاری تو ملنے آ